اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر عمر افضل اکیڈیمک رائٹنگ کے ساتھ آپ کے سامنے اکیڈیمک رائٹنگ ایک بڑی واس ٹرم ہے اس کے ہم سٹارٹ سے اب تک پڑھتے آئے ہیں کہ اکیڈیمک رائٹنگ میں بہت ٹائپس کی اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں جو ہم لکھنا سیکھیں گے اس سے پہلے ہم اس سے پہلے کہ میں آپ کو رائٹنگ کے بارے میں بتاؤں گی اس کی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے ہم وہ اکیڈیمک وکیبلری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اکیڈیمک رائٹنگ میں ریٹارک کا جو رول ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اکیڈیمک رائٹنگ کی جو پہلی ٹائپ ہے that is very important جو ہم mostly کرتے ہیں رائٹنگ میں that is persuasive رائٹنگ آج ہم persuasive رائٹنگ کے چندک جو اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا persuasive رائٹنگ means to write something in a long narration in such a way that in such a way as to convince others persuade کرنا کسی کو ترغیب دینا کسی کو convince کرنا کسی کو آپ اپنے point کو آپ prove کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اپنا point دوسروں کو سمجھاتے ہیں with all your arguments this is what persuasive writing is اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس میں persuasive رائٹنگ میں آپ کے پاس essays آ جاتے ہیں اس میں آپ کے پاس ads آ جاتے ہیں اس میں آپ کے پاس articles آ سکتے ہیں columns آ سکتے ہیں بہت ساری اور بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم detail میں پڑھیں گے but overall persuasive writing کو ہم improve کیسے کر سکتے ہیں how can we improve or how can we learn how to write a persuasive piece of writing or a piece of art آپ کہہ لیں there are certain tips for your better writing اب میں نے یہ tips اس لیے آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں یا میں اس لیے suggest کر رہا ہوں کہ یہ وہ basic principles ہیں which you have to and we all have to follow while writing in persuasive manner سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی writing کر رہے ہیں you want to convince others you want to make others understand what you want to convey to others is you have to pick a topic of your choice not only of your choice but your passion آپ کو جو topic پسند ہے جس کے بارے میں آپ کا knowledge ٹھیک ہے جس کے بارے میں آپ کی آپ کے الینک expertise ہے جس کے بارے میں آپ کی research ہے جس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں جس کے اوپر آپ کی grip ہے choose that topic وہ ایک topic اس طرح کر لیں اور اس topic کے اوپر اپنا جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کریں number one آپ بھی کوئی ایسا topic نہیں لینا جس کے بارے میں آپ دوسروں کو convince نہ کر سکیں جس کے بارے میں آپ کا knowledge نہ ہو خاص طور پر آپ کے پاس multi dimensional یا مختلف dimensions کا knowledge نہ ہو پہلی بات know your audience number two آپ کن لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں you have to identify you have to choose you have to know you have to understand what type of audience you are going to have if you have an you are going to write something maybe a letter maybe an essay audience کون ہے ان کا intellectual mental level کیا ہے ان کا caliber کیا ہے ان کا standard کیا ہے ان کا status کیا ہے جسے ہم ذہنی سطح کہتے ہیں ان کی کیا ہے اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں بڑے adults کے لیے لکھ رہے ہیں یا اس سے بھی بڑے کسی firm کے لیے کسی organization کے لیے لکھ رہے ہیں you must know first of all what your audience is کیونکہ جب آپ audience کے بارے میں جانیں گے تو تب آپ اپنے جو material ہے اس کے level اس سے arise بنے والے questions ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کچھ ایسار لکھ رہے ہیں جس میں سے certain questions نکلتے ہیں تو آپ نے ظاہری بات اس کا جواب بھی دینا ہے یا at least آپ اس طرح کا لکھیں جو کہ لوگوں کو اس میں سے اگر کوئی question arise ہوتے بھی ہیں تو at least ان کے جواب ان لوگوں کو مل جائیں so second is you have to know your audience third is to hook the reader's attention اب hooking the reader's attention is a very interesting term you have to attract hook means you have to capture you have to attract you have to lure the attention of the reader وہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں اس میں rhetorical devices بھی use کرتے ہیں اس میں language اس طرح کی use کرتے ہیں expressions اس طرح کی use کرتے ہیں phrases اس طرح کی use کرتے ہیں اور ایسی catchy phrases اور catchy words اور خاص طور پر catchy information چونکا دینے والی وہ آپ use کرتے ہیں کہ آپ کا جو reader ہے وہ ایک دفعہ چونک پڑھنا شروع کرتا ہے وہ بعض وقت چیز نہیں ہوتی یا اس کو کسی نئے طریقے سے present کیا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ focus ہوتا ہے number four is research both sides very important very important اس لیے start میں جیسے بتایا آپ میں topic وہ لینا ہے جس کی آپ دونوں pros and cons آپ جانتے ہوں آپ کو اس کی ساری sides کا پتہ ہوں کوئی بھی آپ argument develop کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی ایک topic ہے کوئی بھی message ہے تو آپ اس کے دونوں sides کا پتہ ہونا چاہیے for and against arguments ہونے ضروری ہیں for and against ہوں گے تب ہی آپ اس کو justify کر سکیں گے اور اس topic کے different pros جسے میں نے بتایا salient features اس کے merits and de-merits اس کے advantages disadvantages ان کی جو اس کے آپ کہہ لنے کے benefits ہیں یا جو اس کے harms ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہو تو تب آپ ذرا بہتر لکھ سکیں گے be empathetic you have to arouse the emotional appeal of the people integrity اور empathy یہ دو چیزیں بڑی important ہیں آپ کی convince کرنے کی طاقت میں یا آپ کی power میں you have to be empathetic you have to feel for others you have to arise the you have to arouse the feelings of others آپ نے دوسرے لوگوں کو not only you have to involve them بلکہ آپ نے جو اپنا material ہے جو اپنا argument ہے وہ بھی ان کو سامنے رکھ تو آپ develop کرنا ہے so that's why you have to be empathetic لیکن آپ نے اپنی integrity اور اپنی جو ایک آپ کی dignity ہے اس کو lose کیے بغیر اپنے لوگوں کے لئے لکھنا ان کو convince کرنا ہے ask ریٹوریکل questions ریٹوریکل questions strong emotions جیسے ہم نے ریٹوریک میں پڑا تھا ریٹوریک کے جو basic اصول ہیں آپ نے اس طرح کے questions جو ہیں آپ کے معنی میں آنی چاہیے وہ آپ ایک وہ والے جو questions ہیں اس کو آپ deal کر سکتے ہیں آپ ان کو arise کر سکتے ہیں اور آپ ان questions کے لئے تیار ہو سکتے ہیں so all the rhetorical devices جو ہیں وہ اس میں use ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے rhetorical analysis میں پڑا تھا emphasize your point اچھا آپ کو اپنے point کو emphasize کرنے کے لئے جیسے میں نے یہاں بتایا آپ کو بہت ساری references citations books knowledge جو gain کیا ہے اس کے بارے میں آپ پتا ہونا چاہیے جو بھی آپ کے پاس citations ہیں جو بھی آپ کے پاس references ہیں یا illusions ہیں یا جو کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے اپنے point کو لوگوں کو convince کرنے کے لئے and even sometimes you have to exaggerate your point اپنی جو given information ہے اس کو exaggerate کر بھی بیان کرنا پڑتا ہے بہت سارے چھٹے چھٹے points اور ہو سکتے ہیں لیکن میں نے یہ basic tips جو ہیں اس طرح لکھیں نیکس ویڈیوز میں پھر ہم آگے دیکھیں گے اس کو اور کس طرح سے اس کے aspects discuss ہو سکتے ہیں repeat yourself repeat yourself میں یہ ہے کہ آپ repetition اس طرح سے کرنی ہے جو جب لوگوں نے information وہاں سے لی ہے جو کچھ gain کیا ہے وہ اتنا solid ہو اتنا effectively portray کیا ہوا ہو کہ جو ہے وہ لوگوں کو واقعی یا آپ کا جو ریڈر ہے اس کو واقعی convince کر سکے so last point is you have to repeat yourself and you have to conclude effectively so these are some of the very basic tips for better persuasive writing next videos میں جس میں persuasive writing کے کچھ our points discuss کریں inshaallah i'll come back with the next video in some other days اس ویدیو میں صرف اتنا hi thanks for watching